اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِ عَنْهُمْ عَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سنتین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد لیکن یہ کہ یہ نقود جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مرال بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتحیاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نائت راؤ یہ کچھ قریش کے ناتجربیکار چھوک رہے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہہ جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَا كِنَّا اَكْسَنَا نَاسِ اللَّهِ عَلَمُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنُهُمْ عَمْوَالُهُ وَلَا عَلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَائِعَا یقیناً جن لوگوں نے کفر کی نمیش اختیار کی ہر جزئے نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی وَالَعَكَ هُمْ وَقُودُ الْنَارِ اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے قدابِ آلِ فیرون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے اور اسی پر کیا اس سے پہلے سبود اور آج جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نمائے عرب میں نہیں ہیں قذبو بے آیاتنا انہوں نے بھی ہماری آیات کے جھٹلایا تھا فَآخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو ان گناہوں کی پایداش میں وَاللَّهُ شَدیدُ الْعِقَابُ اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ الْعَلَى جَهْنَّمُ تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وَبِسَلْمِ حَاد اور وہ بہت برا قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِلْفِی فِيَتَهْلِ الْتَقَطَ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِيَتَهْلِ الْتَقَطَ فِيَتُن تُقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرى کافرتوں وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی لکیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلک 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 نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی کہ بعض دوایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کفار پہ ایسا روم تاری کر دیا تھا غزوہِ بدر میں کہ انہیں نظر ہی آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بسارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہ کیا وہ بھی بعض دوایات ہیں وَاللَّهُ يُوَيِّدُ لَكُّ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ وِنَسْرِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ تعاید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آموزی ہے لِعُلِ الْعَبْصَار لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو